حضرت ابن شرح رضی اللہ تعالیٰ آلو ارز کرتے ہیں جب سرکار ہمارے درمیان تشریف فرماتے تو معبو علیہ السلام ہم سے پوچھنے لگے کیا تم گوائی نہیں دیتے کہ اللہ ایک ہے میں اس کا رسول ہوں حالانکہ صحابہ تھے اور سرکار پر ان کا ایمان تھا وہ تو پہلے ہی گوائی دے چکے تھے جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ السلام نے یہ پوچھا تو صحابہ اکرام علی مردوان ارز کرنے لگے کلنا نام جی ہاں یا رسول اللہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ذات ایک ہے اور تم اس کے سچے رسول ہو تو پھر میرے معبو علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ هَذَ الْقُرْآنَ سَبَبٌ اے میرے صحابہ یہ قرآن مجید ایک سبب ہے کیسا سبب اس کی ایک طرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کی جو دوسری طرف ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے یعنی یہ وہ جو رب کی رسی ہے مضبوط رسی چونکہ رسی کی دوسری ہوتے ہیں تو سرکار نے فرمایا اس رسی کا ایک سیرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جیسا کہ اس کی شیعہ نشان ہے اور دوسرا اس کا جو سیرہ ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے تو اے میرے صحابہ اب وہ سیرہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تمہیں دیکھے جا رہا ہوں جب تک اس کو پکڑے رکھو گے جب تک اس سے وابستہ رہو گے جب تک اس کو مضبوطی سے تھام کر زندگی کے سفر کرتے رہو گے کبھی بھی تم بھٹک نہیں سکتے کبھی بھی تم آگے پیچھے نہیں جا سکتے اور پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَمَسَّكُ جو اس کو پکڑ لے گا فَإِنَّكُمْ لَنْ تَدِلُّو وہ کبھی بھی گمران نہیں ہوگا وَلَنْ تُحْلِكُ بَعْدَهُ عَبَادًا اور وہ کبھی بھی اس کے بعد حلاق نہیں ہوگا کبھی بھی دنیا کی معاشی تنگی کی وجہ سے وہ پرشان نہیں ہوگا کبھی بھی اپنے دنیاوی مسائل گھر کی جو ناعتفاقی ہیں اچھا کی ہیں ان کی وجہ سے پرشان نہیں ہوگا چونکہ وہ رب کا خلام دیکھے گا اور ان کا حال نکال لے گا اللہ اس کو نجات عطا فرما دے گا